حلب اٹھاتا ہوں کہ میں دی ایمرسونینز کے دستور مادر علمی کے وقار وطن عزیز میں علم اور قومی اقدار کی روشنی پھیلانے کے لیے اپنے فرائض منصبی دیانت دل جمعی پوری ذمہ داری سے ادا کروں گا جتنی اچھی مچنی لگا لیں سوفٹ ویر لگا لیں آئی ٹیک لگا لیں آٹومیٹر سسٹم لگا لیں جو آپ کا انڈ کنٹیومر ہے وہ آپ کی پروڈکٹ کو دیکھیں پروڈکٹ میں اندازہ لگاؤں گا کہ نیسلے کا پانی ٹھیک ہے ایکوافینہ ٹھیک ہے لوگ مجھے لاکھ کنونس کریں کہ یہ مچنی لگائی ہے یہ مچنی لگائی ہے بالکل ٹھیک ہے تو بچوں سے میری یہی گزانش ہوں گی کہ جو پروڈکٹ آنی چاہیے اس پہ جب ریجسٹر ٹریڈ مارک امرسن کالج جو نورسٹی کا ہوگا تو اٹھ شوڈ میٹ ہے ورنہ صحیح کا پاشا صاحب نے آپ نے کہ ڈگری یافتہ اور تعلیم یافتہ ہونے میں فرق یونیورسٹی کا ویجن بنانے کے لیے ہم نے دس ویس چانسلز کو بلایا تھا جو کہ پورے پاکستان سے آئے تھے اور ان کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس نئی یونیورسٹی کو کیسے چلنا چاہیے یہاں بیزر کیو بھی ہے یہاں پہ انجننگ یونیورسٹی بھی ہے یہاں پہ اگریکلچر یونیورسٹی بھی ہے تو میری اپنی بیکرونڈ جو ہے میں نے یو ایس کے ساتھ کام کیا پین سال میں جی آئی کے انسیدوٹ میں رہا سترہ سال میں لامز میں رہا پھر ہم نے ایٹی یونیورسٹی بنائی پھر میں ڈریکٹر جنرل منجاب ایچی سی بن گیا تو اس بیکرونڈ کے ساتھ میرا جو ایکسپوزر ہے وہ زیادہ تھا فار ایسٹ کی طرف سنگاپور کی طرف ملیشیا کی طرف اور یہ بیلجیم وغیرہ کی طرف تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے اس خطے کو کس چیز کی ضرورت ہے تو وہ ویجن ہم نے بڑا سمپل رکھا ہے کہ ایوری گریجوئیٹ شوڈ بی ایبر تو ارل اس کو رزق حلال کمانا آ جائے یہ بہت خوبصورت تقریب ہے جو ہر دو سال بعد مناقت کی جاتی ہے اور یہ حسن ہے ایمرسوننس کا کہ ایمرسوننس جو ہے وہ ایمرسوننس یونسٹی میں جتنے بھی طلبات طلبات ہیں ان کی بہبود کے لیے بڑی فعل ہے اور اس کا ہر دو سال بعد ایک الیکشن ہوتا ہے اور یہ بھی ایک تقریب الیکشن کی تقریب ہے اور یہ بھی ایک خوش آئندہ بات ہے کہ اس تقریب میں ان اپوز اب تک جو لوگ آ رہے ہیں وہ ان اپوز ہو کے آ رہے ہیں اس دفعہ بھی ایک بڑا کمپیٹشن تھا باقیدہ ایک الیکشن کا اناؤنس کیا گیا الیکشن کمیشن بنایا جاتا ہے اس نے پورا الیکشن کو پرپوز کیا اور اس دفعہ بہت کمپیٹشن تھا لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان اپوز ہوا ہے جب میں نے پہلی دفعہ ان کو جوائن کیا تھا تری فوریرز بیفور تو اس میں یہ تھا کہ اس کرونا کے اس سیزن میں صرف ہم نے دس دس دسٹیبوشن کی تھی میڈلز کی تیڈے ہی مینجن کمیٹی کی تھی ٹویرز بیوریشن کی تھی یہ ممیتر ہے یہ ایک ایک منفرید تقریب ہے اس میں ہم اپنے اساتذہ کرام کو یا رشتہ دار جو یہاں اس ادارے سے منسلک رہے ہیں کسی بھی حوالے سے ان کے نام پہ یہاں کے ہونہر طالبات کو میڈلز دیے جاتے ہیں یہ آج چوتھی تقریب ہے چوتھے سال کی تو یہ بہت کامیابی سے جارہی ہے